ہیلو ہائی کیسے ہیں سب لوگ اچھے ہوں گے چلے تو کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کی جو کلاس رہنے والی ہے سی پی سیٹی ایکزام میں ٹائپنگ سپیڈ کیسے بڑھائیں بہت سارے شوئنٹ کی کوئری تھی کہ سر سی پی سیٹی ایکزام میں ہم ٹائپنگ سپیڈ کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ گائیڈ کریے کیونکہ ہمارا جو ایم سی کیو سیکشن میں ہم اپنے چینل پر گائیڈ بہت بار کر چکے ہیں لیکن ٹائپنگ پہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ڈسکشن نہیں کیا تھا تو اسٹوئنٹ نے ڈیمانڈ کی تھی سر ایک لیکچر آپ لے کے آئی جس میں ٹائپنگ کے وارے میں تھوڑا سا انٹرڈوز کریے تو وہاں سے ہم کو کافی ہیلپ ملے گی تو اسٹوئنٹ کو ڈیمانڈ کے اوپر یہ لیکچر لے کے آئے ہیں چلے تو پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے جو سی پی سیڈ ایکزام کا جو ٹائپنگ کیسے رہتی ہے اس کا لی آؤٹ کیا ہوتا ہے تب آپ یہ سمجھ پاؤ گے کہ ہم ٹائپنگ سپیڈ کیسے انکریز کر سکتے ہیں چلے تو سی پی سیڈ ایکزام پیٹن کے حساب سے اگر ہم ٹائپنگ کے سیکشن کی بات کریں تو ٹائپنگ سیکشن ہمارے دو سیکشن میں ڈیوائیڈ ہے پہلا آپ کا انگلیس لینگویز ہوتا ہے سیکنڈ آپ سبھی کو پتا ہے ہندی لینگویز ہوتا ہے لیکن ہندی میں بھی یونی کوڈ ہوتا ہے یونی کوڈ میں دو لی آؤٹ ہوتے ہیں کی ووڈ کے پہلا لی آؤٹ آپ کا ریمنٹن گل ہوتا ہے اور دوسرا آپ کا انسکرپٹ کی ووڈ ہوتا ہے جیادہ تر جتنے بھی سٹوئنٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے ریمنٹن گل جو منگل والا فونٹ ہے اس کو اپلائی کرتی ہیں لیکن بہت سارے شون کو ڈکت رہتی ہے کیونکہ وہ یہ ہی نہیں سمجھ پاتے کہ جو منگل ہے یا انسکرپٹ کی ووڈ ہے دونوں میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے اگر آپ کو بھی نہیں پتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر بتانا میں اسپیسل ان دونوں کی ووڈ کے جو کی میں سپریشن یا ڈیفرینس ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کونسے کی ووڈ میں کیا آپ کو کیس کا دھیان رکھنا ہے جیسے آپ یہ ایڈنٹی فائی کر پاؤ گے کہ آپ جو ٹائپنگ پریکٹس کر رہے ہو وہ کی ووڈ کونسا ہے کونسا لی آؤٹ ہے اسی حساب سے آپ سی پی سٹ اگزام میں اس لی آؤٹ کو ایزیلی فیل کر سکتے ہیں ادھر وائز جیسے آپ نے ٹائپنگ جو پریکٹس کی ہے وہ آپ نے ریمنٹن گل پہ کی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے اگزام میں سکرپٹس کی ووڈ لی آؤٹ بھر دیا تو کہیں نہ کہیں آپ کا جو ٹائپنگ کے کیز ہیں وہ مچ ہی نہیں کریں گے تو آپ کا جو ٹائپنگ کی جو Looker controversy وہ کہیں نہ کہیں infect ہوگی اس سے آپ کا جو ٹائپنگ کے speed ہے وہ کہیں نہ کہیں decrease ہو جائے گے جس سے آپ کا جو ٹائپنگ کا to be وو qualitative نہیں ہو پائے گا تو یہ آپ کو especially دھیان رکھنا ہے اور کہ آپ demand کروگے تو یہ lecture میں میں آپ کے ساتھ introduce کروں گا چلی تو مین آزم ٹائپنگ کے سپیڈ کو ڈسکس کریں گے چلی تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا کہ ٹائپنگ کا لی آؤٹ کیا رہتا ہے کیوورڈ کی لی آؤٹ کی بات کریں تو یہ جو آپ کو فگر دکھ رہا ہے یہ آپ کا ریمنٹن گل کا کیوورڈ لی آؤٹ ہے جس پر ہم منگل کی نام سے جانتے ہیں دن آپ کا نیفٹ آئی انسکرپٹ کیوورڈ ہے یہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا سیجن کر اگزام میں فیل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے جو اگزام کیوورڈ لی آؤٹ فیل کیا ہے اسی پہ آپ کو ایک پریکٹس کرنی ہے چلی تو آگے گا ہم ٹائپنگ سپیڈ کی بات کریں کیسے کیسے آپ کے ٹائپنگ سپیڈ گروت ہوگی کیونکہ انگلیس میں آپ منیمم سے منیمم آپ سب ہی کو پتائے لیکن اس سپیڈ کے حساب سے گروت ہوگی کیسے پرسنٹیج گروت ہوگا وہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے تو منیمم آپ سب ہی کو پتائے سکور کارڈ میں دونوں سیکشن میں آپ کو فیپٹی پرسنٹ سکور کرنا کمپل سری ہے جب ہی آپ کا سی پی سکور کارڈ ہے وہ آپ کالی فائی کر سکتے ہیں کسی بھی سیکشن میں آپ نے فیپٹی پرسنٹ سے لیت دین لیت دین کیا تو آپ کا سکور کارڈ ویلیڈ نہیں مانا جائے گا آپ دیسٹ کالی فائی مانے جاؤ گے ٹھیک ہے تو اگر ہم انگلیس ٹائپنگ کی بات کرنا ہے تو انگلیس ٹائپ میں جو 50% سکور ہوتا ہے وہ 30 سے 40 word parameters کی speed آتی ہے تو اسے صدی میں آپ کا 50% ہوگا 41 سے 50 ہوگا تو 60% 51 سے 60 آپ کا 70% اور 61 سے 70 آپ کا 80% 71 سے 80 آپ کا 90% 81 سے ایباب جاتا ہے تو اسے صدی میں آپ کا انگلیس ٹائپنگ میں سکور 100% acquire ہوگا ہندی ٹائپنگ میں اسی پرکار جو range ہوتی ہے جیسے 20 سے 25 آپ کا 50% 26 سے 30 آپ کا 60% 31 سے 35 70% 36 سے 40 آپ کا 80% 41 سے 50 آپ کا 90% اور 51 یا 51 سے ایباب آپ کا سکور ہائے گا تو اسے صدی میں ہندی ٹائپنگ آپ کا 100% سکور ہائے گا تو یہ تو تھا آپ کا سپیڈ میزرمنٹ سی پی سی ٹی سکور کارڈ کا اب ہم چلتے آگے اگر ہم آگے بات کریں کہ آپ سی پی سی ٹی سکور جو اس ٹائپنگ سپیڈ ہے تو آپ کیسے انکریز کر سکتے ہو تو انکریز کا پہلا جو فرسٹ آپ کا جو فرمولا جو بولا جائے ایک منتر ہے یا پھر بولے ہم کہ یہی آپ کا لاسٹ اور فرسٹ ہے کیا پریکٹس یعنی پریکٹس کریں گے تو آپ سی پی سی ٹی کیا کسی کی بھی سپیڈ یا کسی کی بھی ایکوریسی آپ ایزیلی انکریز کر سکتے ہیں لیکن اب بات آگے ٹائپنگ کی تو ٹائپنگ آپ کی دو بے میں ہو سکتی ہے ایک تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں آن لائن سے کیا ہوگا آپ کی سپیڈ اور آپ کی جو رینکنگ ہیں وہ کہیں نہیں کہیں فائنڈ آؤٹ ہوگی اور دوسری آپ کی ہے آف لائن یعنی آف لائن میں آپ پرٹکل کوئی سافٹر ڈاؤنلوڈ کرنے گے تو وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ ایزیلی کر سکتے ہیں تو دونوں میتھرڈ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم بات کرتے ہیں آن لائن کی تو آن لائن میں آپ کا جو ٹائپنگ ویب سائیڈ ہے وہ ہے انڈیا ٹائپنگ یہاں سے آپ کسی بھی کسی بھی لینگویز میں اور کسی بھی ٹائم لیمٹ پہ آپ ٹائپنگ کے سپیڈ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم آف لائن کی بات کریں تو آف لائن میں جو سافٹر ہاتا ہے وہ آتا ہے جی آر ٹائپنگ تو جی آر ٹائپنگ میں آپ اسی میں بھی یہی رہتا ہے کسی بھی لینگویز میں اور کسی بھی ٹائم رینج کے ساتھ آپ ٹائپنگ کے سپیڈ کو پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی گائیڈ کروں گا کہ آپ جو ٹائپنگ کی جو ٹائمنگ لیمٹ ہے وہ آپ جو ایکزام میں پوچھے جاتی ہے آپ سب کو پتائے کہ جو ٹائمنگ رہتا ہے آپ کے ایکزام میں ٹائپنگ کا وہ ففٹی منٹ ہوتا ہے تو اسی ففٹی منٹس کا آپ کو ٹائمنگ رینج رکھ کے آپ ٹائپنگ کی سپیڈ پریکٹس کریں جب بھی آپ اپنی ٹائپنگ کی سپیڈ ہنڈیڈ پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ انکریز کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ٹائپنگ سپیڈ کے بارے میں یہی منطر ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس سے آپ ٹائپنگ سپیڈ انکریز کرتے ہیں اسے پریکٹس ہی ہے جس سے آپ ازیلی انکریز کر سکتے ہیں چلے تو ایک ضروری ایناؤنسمنٹ یعنی بک کی پرائز میں آپ سی پی سٹی اور ای ای س آئی کی دونوں کی تیاری کر سکتے ہیں ادھک جانکاری کے لئے آپ ہمیں واتس اپ کریں کال کریں اگر آپ کو بک کی پرائز میں سی پی سٹی اور ای ای س آئی کی کمپلیٹ تیاری کرنی ہے تو کیا کیا ملنے والا اس بک کی کاشٹ میں تو اس بک کی کاشٹ میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو اور پیڈی ایف نوٹس ملیں گے ساتھی ساتھ میں اس کورس کے فیچرز ہیں جیسے آپ کو پری ریکارڈڈ ویڈیو کلاسز ملیں گی پیڈی ایف نوٹس ملے گا لائیو ڈاؤڈ سیشن رہیں گے ریویزن نوٹس ملیں گے سب ہی کلاسز ہندی میڈیم ویر ہنے والی ہیں تھیوری لیکچرز ہیں پری بیئیس پیپر کے سالوشن ہیں لائیو ٹاپک وائز ٹیسٹ رہیں گے فل لیند موک ٹیسٹ رہے گا ساتھی ساتھ میں پریکٹس سیٹ رہیں گے چاہے وہ ویڈیو میں ملیں یا پھر آپ کو پیڈی ایف میں مل سکتے ہیں ادھیک جانکری کے علاوہ میں واتس اپ کر یا پھر کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر چلی تو یہی تھی انفرمیشن اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو کوئی اور ڈاؤٹ ہو یا پھر پرسنلی کوئی بھی آپ کو query کرنی ہو تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں چلی تو چو لوگ چینل برنے چینل کو subscribe کر لینا لیکچر اچھا لگائے تو لائک کر دینا کہیں پہ بھی problem آئیے تو آپ comment کر اپنی ڈاؤٹ easily clear کر سکتے ہیں چلی تو نیچ کلاس ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ thank you دھنیوہ شکریہ